الحمدللہ الحمدللہ اللذی کفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلوهن سبع عجاف سبع عجاف و سبع سنب لات خذر و اخر یابساد یا ایوہ الملک افتونی فی رؤیای ان کنتم لرؤیا تعبرون علیہ آخر علیہ صدق اللہ العظیم مزرگان محترم میرے نوجوان ساتھیو شیطان نے قید خانے میں جو غلام جس کی رہائی ہوئی تھی یوسف علیہ السلام نے اس کو بادشاہ کے سامنے اپنا ذکر کرنے کو کہا تھا کہ جب تو اپنی ڈیوٹی سے انجام دے ہوئے بادشاہ سے تو ملے گا تو مجھے یاد کرنا میرا تذکرہ کرنا بادشاہ کے سامنے تاکہ بادشاہ مجھے ملنے کا اس کے اندر شوق پیدا ہو میں اس کو دین سے قریب کرو دین کے دعوت دو اسی مقصد کی خاطر یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا لیکن شیطان نے اس کو بھولا دیا رخنا اندازی کر دی تانگیں اڑا دی اور یہ بھول اتنے لمبے عرصے تک رہی کہ جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو سالہا سال جیل میں کاٹنے پڑے اب کیا یوسف علیہ السلام کی رہائی کی شکل بنی اللہ نے کونسا ایسا نظام بنایا کہ یوسف علیہ السلام رہا ہوئے تو یہ ایک واقعی کے تحت ہوا اللہ کی عجیب قدرت دیکھئے جب اللہ تبارک و تعالی کو یوسف علیہ السلام کو رہا کرنا منظور ہوا تو کیسے اس باب پیدا کرنا ہے واقعیتا اللہ تبارک و تعالی اپنے توقع کے خلاف جب کس کوئی چیز کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو ہماری توقع بھی نہیں ہوتی ہماری امید بھی نہیں ہوتی اس کے خلاف اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ ہم چوک جاتے ہیں ابھی ایسا نظام بن گیا تو ایسا ہی کچھ واقعہ پیش آیا بادشاہ سلامت مصرہ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے بھی خواب دیکھا اور بہت عجیب و غریب انہوں نے خواب دیکھا اور اس خواب کا حل پانے کے لیے وہ بیچین رہتے تھے کیا ہے اس خواب کی حقیقت کہ ایسا خواب آ گیا انہوں نے اپنے جو سلطنت کے ارکان تھے دولت کے ارکان تھے ان کے سامنے اپنا خواب رکھا کہ مجھے ایسا ایسا خواب آیا ہے اپنے سے کوئی جاننے والا ہو تو مجھے بتاؤ مجھے الجن ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے لیکن ان میں سے کوئی اس خواب کا بوجھ اٹھا نہیں سکا کسی کے پاس اس کا حل موجود نہیں تھا تو پورا تفصیل سے واقعی آیت کی روشنی میں ہم سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَوْسَبْعَا وَقَرَوْتِ کیا خواب دیکھا بادشاہ نے کہا میں بالیقین خواب دیکھتا ہوں کہ سات موٹی گائے فربا گائے سِمَانِ يَأْقُلُهُنَّ سَبْعُنْ اِجَافِ کہ ان فربا گائےوں کو ان موٹی گائےوں کو لاغر سات گائے کمزور دبلی پتلی سات گائے کھا رہی ہے وَسَبْعَسُمْ بُلَاتِنْ خُضْرِ وَأُخَرَيَا بِسَاتْ اور ساتھ ہری بالے ہیں اور ساتھ خشک بالے ہیں يَأْيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُونِي اے سردارو مجھے بتاؤ میرے خواب کے بارے میں میرے خواب کے بارے میں مجھے تعبیر بتلاو اِن كُنْتُمْ لِلْرُؤِيَا تَعْبُرُونَ اگر تم خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہو یا خواب کے بارے میں کچھ جانتے ہو اس کے حصے کا کچھ بھی علم آپ کے پاس ہو تو مجھے سیٹیسفائل کرو مجھے حل کرو یہ مسئلہ مجھے یہ الجن کو دور کرو تو اس نے اپنے دولت کے ارکان سے اپنا خواب رکھا تو ان کا جواب سنیے قَالُوا أَذْغَوْثُ أَحْلَام وہ کہنے لگے کہ یہ پریشان خیالات کے پولے ہیں مطلب ایک الجن ہو باستہ سلامت تو دور کرے یہ تو اتنے پریشان خیالات پوری گھٹڑی پریشانیوں کی جمع ہو گئی اور ایسی ایسی باتیں ہیں آپ کے خواب میں کہ کس کس کا جواب دے رہے ہیں سب باتیں ایسی میلی جولی باتیں ہیں کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو پریشان خیالات کے پولے ہیں پولے کسے کہتے ہیں کہ ایک گھٹڑی کے اندر مختلف قسم کی گھانس رج دی جاؤں سب بھیڑ سیڑ کر دیا جاؤں تو ایسا ہی بات سلامت کے خواب کچھ ایسا تھا کہ گھائے کھا رہی ہے اور کیسی گھائے کمزور گھائے کھا رہی ہے کس کو مضبوط گھائے کو فردہ گھائے کو اور ہری بالے ہیں خسک بالے ہیں کہ سب جنلک ہو گیا گیا پریشانی ایک نہیں ہے کہ اس کو نمٹہ دیا جائے یہ تو پریشان خیالات کے پولے ہو گئے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کا آپ کی جو پریشانی ہے آپ کی جو پروبلم ہے اس کو ہم سول نہیں کر سکتے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ہم تھوڑی نہ خواب کی تابیر کا علم رکھنے والے ہیں ہم تو سیاست دان ہیں ہمیں تو سیاست سمجھ میں آوے کہ بھئی یہ نظم کس طرح کرنا ہے یہ کام کس طرح انجام دینا ہے ہم تو اہل سیاست ہیں ہم خواب کی تابیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے آپ کو کیا بتائیں گے تو باستہ سلامت کو تو فکر ہوئی کہ بھئی خواب تو بڑا عجیب و غریب دیکھا ہے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کیا ہوگا وہ ٹینشن میں ہے الجھن میں ہے تو اب وہ ساکی صاحب کو اتنے سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کی یاد آئے تو پھر اس نے کیا کہا وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَدَّكَرَ بَعْدَ اُمَّتٍ وَادْمِ جَوْا اُن دونوں میں سے رہا ہوا تھا شاہی ساقی اس نے کہا کیا کہا وَدَّكَرَ بَعْدَ اُمَّتٍ جو کہا ہو تو بعد میں کہا لیکن قرآن نے بیٹ میں جملہ لیا ہے بڑی دیر کے بعد یاد آئی یعنی یوسف علیہ السلام کی بڑی دیر کے بعد یاد آئی اور یہ کہا اَنَا اُنَبِّيُكُمْ بِتَوْوِيلِهِ فَأَرَسِلُونَ بَحَسْتَ سَلَامَتْ میں تم کو تیرے خواب کی تعبیر بتاؤں گا پس مجھے بھیج دیجئے کہاں بھیج دیجئے مجھے قید کھانا جانے کی پرمیشن دیجئے آپ کے خواب کا حل میں تلاش کر کے لاؤں گا میں آپ کے خواب کی تعبیر کو کہیں سے ڈھونکے لاتا ہوں اور اس کے لئے آپ کو مجھے پرمیشن دینی پڑے گی کہاں کی قید کھانے کی بھاس سے نے کہا بھئے جانے کہیں سے بھی حل لے کے آئے تو قید کھانے جانا لیکن حل لے کے آئے تو پھر وہ گیا قید کھانے میں یوسف علیہ السلام سے بلا اور کتنا خوبصورت انداز میں اس نے خطاب کیا ہے سنیے یوسف ایوہ السدیق اے یوسف اے سچائی کے پتلے اے یوسف اے سچائی کے پتلے افتنا فی سبعی بقورات ان سمانی اکلوہن سبعن اجاب آپ ہمیں بتائیے سات فربا گائے ہیں ان کو سات لاغر یعنی کمزور گائے کھا رہی ہیں سات ہری بالے ہیں سات خشک بالے ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے لعلی ارجعو الالناس لعلہم یعلمون تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو پتا چلے یعنی اس کے کہنے کے انداز سے پتا چل رہا ہے کہ بسا یوسف علیہ السلام میں کوئی خواب کی تعبیر آپ کے پاس جو پوچھ رہا ہوں اس میں میرا کوئی رغبت نہیں ہے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے میں اپنے لئے نہیں آیا ہوں یہ تو دوسرے لوگ بیچارے بیحال ہو چکے ہیں پریشان ہیں ان کے لئے آیا ہوں اور ان کی پریشانی کو دور کرنا ہے تو آپ اس کا حل بتائیے تاکہ میں ان کے پاس جاؤ اور ان کو ان کے خواب کی حقیقت بتاؤ تو ان کو پھر چین آئے سکون آئے وہ جان لے کہ آخر یہ خواب کی کیا حقیقت ہے اس آئیت کے اندر دو تین باتیں سمجھنے کی ہے یوسف علیہ السلام کو اس شاہی ساتھی نے خطاب کیا صدیق کے لفظ سے صدیق یہ سچائی کے جو انتہائی مرتبے پر ہو صدق اور امانت سچائی کے جو اگر اوپر لیول پہ ہو اس کے لئے صدیق کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی جو اس کو صحبت ملی تھی جہل خانے میں قید خانے میں تو اس نے کتنا اثر لیا ہوگا اور یوسف علیہ السلام کی سیرت کا کتنا گہرا اثر اس انسان پر پڑا ہوگا کہ لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ سیرت اور وہ سچائی اور صدق کی جو صفت تھی ان کے اندر وہ اس کے دل کے اندر نقش کر گئی تھی راسق ہو چکی تھی بھولے نہیں بھولاتی تھی تو اس نے جاتا ہے یہ خطاب کیا اے صدیق اے سچائی کے پوٹ اور یوسف علیہ السلام کس درجے کے انسان تھے وہ بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اور یوسف علیہ السلام سے جا کر اس نے ای اپنا خواب رکھا کہ یوسف علیہ السلام میں اپنی کوئی غرض سے نہیں آیا ہو باستہ سلامت کو ایسا ایسا خواب آیا ہے اور وہ تعبیر جاننا چاہتے ہیں اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کتنے شریف اور کتنے اخلاقِ آلیہ کے مالک تھے ان کی صیرتِ طیبہ کا کمال دیکھئے ان کی خوبصورت زندگی کا کمال دیکھئے کہ ایک انسان کو ایک کام دیا تھا سات سال پہلے بہت سالوں پہلے کہ بھئی یہ کام تم کو کرنا ہے اور ان پر احسان کیا تھا یوسف علیہ السلام نے وہ بھی الجھن میں تھے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ حرف بہرف صادق ہوئی اس کو تو رہائی ملی تھی یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بتانے کے وجہ سے اس کا کتنا ٹینشن دور ہوا تھا اور ایک کام اس کو دیا تھا وہ بھی وہ ڈھنسے نہ کر پیا تو یوسف علیہ السلام چاہتے تو اس پر غصہ کر دے لیکن درہ برابر غصے کا اظہار نہیں کیا اس کو سات سال تک برسوں تک اس نے کوئی فکر نہیں کی بھول گیا اس کے اوپر اس کو جھڑکا بھی نہیں اور نہیں خواب کی تعبیر بتانے کے اندر بخلہ سے کام دیا وہ تو سمجھ گئے تھے اللہ نے ان کو علم دیا تھا کہ بھئی کیا ہونے والا ہے وہ چاہتے ہیں تو کہ بھئی جواب نہیں دیتا جائیں یہاں سے جو ہونا ہو سات سال سے مجھے قید کر رکھا ہے بے قصور کو میرا کوئی قصور نہیں اتنے سالوں سے میں جیل کے اندر ہوں چاہے قہت کے اندر صحب مر جاتے ہو مجھے کیا چاہتے تو ایسا جواب دے سکتے تھے لیکن یوسف علیہ السلام یہ نبی تھے اور ان کی سیرت تییبے کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس کو جھڑکا بھی نہیں انہوں نے اس کو ڈاٹا بھی نہیں بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ فوراں خواب کی تعبیر کا جواب دی گیا پاسٹ بھول گئے آج ہم پاسٹ کو لے لے کے پتہ نہیں کتنے سال گزار دیتے ہیں دس سال پندرہ بیس سال پہلے ہمارے سے ایک نانیسی چوک ہو گئی گلتی ہو گئی خاندان میں ایسی درارے پڑی ہوئی ہے کہ پوری زندگیاں نکل گئی ڈاڑی کے بال سفید ہو گئے لیکن ابھی تک وہ دشمنی وعداوتیں ہم سے بھولائی نہیں جاتے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے درس لینا چاہیے کہ سات سال پہلے ان کو کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی ایک انسان کے اوپر احسان کیا ہم تو کسی پہ احسان کر کے نہیں بھولاتے کسی کو تکلیف دے کے نہیں بھولا سکتے وہاں تو احسان کیا تھا اور ایک چھوٹا سا کام کھلی بتایا تھا لیکن شیطان رکھنا اندازی ڈال دیا اور اتنی سعوبتیں برداشت کرنی پڑی جیل کے اندر رہنا پڑا اتنا لمبار سا پھر بھی جب دوسری ملاقات ہو رہی ہے اتنے لمبے عرصے کے بعد تو ایسے ملا جاتا ہے اور ہم تو کیسے ملاقاتیں کتر آ کے کرتے ہیں کہ ہمارا تین مہینے کی دو مہینے کی ایک مہینے کی معمولی سے دسمانی ہے معمولی سے گفتگو میں ایسا ادھر سے ادھر ہو گیا ہے ذرا سے اختلاف ہو گیا ہمارے ہاؤ بھاؤ تاؤ سب بدل جاتے ہیں راستے سے گزرتے ہیں تو سلام کرنے کی بھی ہمیں فرصت نہیں ملتی وہ اس راستے سے آ رہا ہے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں ان کے اخلاق سے ان کی سیرت سے ہمیں سبق لینا چاہیے سیکھنا چاہیے دیکھو اب فوراں خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا سات سال لگاتار تم کھیتی کروگے میں بعد میں سٹیپ بائی سٹیپ سن جاتا ہوں پہلے ترجمے سے سمجھئے تم سات سال لگاتار کھیتی کروگے فَمَا حَسَدْتُمْ فَذَرُوْهُ فِي سُنْبُلِهِ جو پیداوا تم کھاٹوگے اس کو تم چھوڑ دینا اس کے بالوں میں ہی اس کے جو خوشے ہیں اس ہی میں رہنے دینا کھیتی کاٹ مد دینا نکال مد دینا مگر بہت کم کہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے یعنی کھانے کے گزارے کے لیے جیتنے انانس کی جیتنے غلے کی ضرورت ہو اتنا جو خوشوں میں سے نکالنا اتنا جو بالوں میں سے نکالنا سب کا سب مت نکال دینا اس میں رہنے دینا کیوں رہنے دینا کیونکہ آگئی یہ آنے والا ہے اس لیے کہ اس کے بعد سات سال ایسے سخت آنے والے ہیں قہد کے آنے والے ہیں کہ جو تم نے مجیستہ سانس سالوں میں بچا کے رکھا ہوگا ان سب کو کھا جائیں گے مگر تھوڑا سا اس کو تم کو جمع رکھنا ہے باقی سابول کھا جائیں گے پھر کیا ہوگا ثم یأتی من بعد ذالک عامن فیہی غوث الناس وفیہی آسرون سات سال خل خیتی کی پھر سات سال خطرناک حالات کے قہد کیا ہے بلکل خیتی نہیں پھر اس کے بعد ایک ایسا سال اللہ پر عطا فرمائیں گے کہ جس میں رحمت بارا کا نزول ہوگا اللہ کی رحمت کی بارش ایسی ورسے گی اور خوب خیتی ہوگی اور کیا ہوں گا اس کو ایک مثال سے اور کتنے خوبصورت جملے کے اندر ہم سمجھ سکتے کتنا اچھا سال وہ ہوگا اور کتنی کھیتی کی کھیتی کا لہلہتی ہوئی کھیتی کا دور دورہ ہوگا اس کے سیابندہ لگا سکتے یوغاث الناس کہ لوگ رحمت بارا کو پائیں گے یعنی لوگوں پر رحمت بارا کا نزول ہوگا وفیہی آسرون اور اس میں وہ رس نچوڑ رہے ہوں گے رس نچوڑ رہے ہوں گے اس جملے پہ ہم غور کریں گے تو پتہ کلے گا کہ اتنا اچھا سال آئیں گا کہ فل فرود دبا دبا کے اس کی کھیتی ہوگی اور فلوں سے رس بھی نکلے گا رس نکال نکال کے نچوڑ نچوڑ کے لوگ استعمال کریں گے اور دانوں سے تیل نکالیں گے یعنی اتنا اچھا سال پیداوار کا وہ ہوگا پندروہ سال سات سال تو خوب کھیتی ہوگی تو اب ہم خواب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جواب سمجھتے ہیں خواب کیا دیکھا گیا تھا کہ سات موٹی فربا تاجی ماجی گائے ہیں اس کو سات لاغر کمزور ڈبلی پتلی گائے کھا رہی ہے تو وہ سات جو موٹی تاجی ماجی گائے تھی نا وہ گائے اس سے کیا مراد ہے کہ سات سال تو تمہارے اوپر اچھے آنے والے ہیں اچھی کھیتی ہوگی پہلے سات سال اس میں خوب کھیتیا ہوگی تو تاجے ماجی گائےوں کی مثال ہوئی اس کی اور پھر اس کے بعد سات سال سے آئیں گے کچھ بھی کھیتی نہیں ہوگی پھر اسے کہت پڑے گا نہ دشکاڑ پڑے گا کہ پہلے سات سال کے اندر جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا وہ سب اس کو کھا جائے گے تو یہ مطلب ہوگا کہ کمزور گائے مضبوط گائے کو ڈبلی پتلی گائے وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہے تو بیٹ میں آپ سجیشن دیا تابیر کا کہ کیا کرنا ہے کہ پہلے سات سال میں جو اچھی کھیتی ہو تو اس کے اندر آپ کو بڑی اہدیات کے ساتھ اور کفایت شعاری کے ساتھ اناز اور غلہ نکلنا ہے کھانے کے کام آوے اتنا جگلہ نکلنا سارے کا سارا مت کاٹ دینا اس لیے کہ آگے ہے نا سات سال ایسے خراب آنے والے ہیں حالات والے آنے والے ہیں قہت والے آنے والے ہیں اگر تم سارا کا سارا نکل دوں گے تو پھر ان سات سالوں میں بھوکے مرو گے اگر ایسیف علیہ السلام نے تعبیر نہ بتائی ہوتی تو کیا حالت ہوتی سات سال کچھ بھی اناد نہ ہوگے ہمارے ایک سال میں اناد اچھی طرح نہ ہوگے ایک بارش ہو جاوے جیرہ برباد ہو جاوے تو ہمارے چہروں پہ ناشکریہ آ جاتی ہے اور یہاں سات سال بلکل خیتی نہ ہونے والی ہو اور کوئی بتاوے بھی نہیں اور اس کے لئے پہلے سے انتظام نہ کرے تو سات سال ان کے اوپر کیسے خراب دیتے ہیں تو جیتا رہتا سب کے سب موت کے حوالے ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا اللہ نے سبح علیہ السلام کو ایسا علم دیا تھا کہ ان کے پاس لوگ آئے انہوں نے بتایا کہ بھی ایسا ایسا ہوگا اس لئے پہلے سات سال کے اندر ذرا احتیاس سے خرج کرنا ذرا احتیاس سے سارے گلے کو استعمال کرنا بچا بچا کے رکھنا آئندہ سات سالوں میں وہ کام آئے گا اور آئندہ سات سال ایسے خراب آئیں گے کہ وہ سب ختم ہو جائے گا جو اندوختہ تھا جو جمع کیا ہوا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا مگر کم بہت کم جس کو تم جمع رکھنا ہے تم کو یہ ہے سات ہری بالیا سات خشک بالیا کہ سات ہری بالیا بیز کے دانے کے برابر اس میں سے باقی رکھنا ہے تاکہ وہ پھر کام آئے آئندہ سال اور یہ ان ہری بالیوں کو خشک کر کے رکھ دینا ہے باقی سب ختم ہو جائے گا دوسرے سات سالوں میں پھر اللہ فرماتا ہے کہ آئندہ ایک ایسا سال آئے گا اس کے بعد جس میں ہریہ لی ہی ہریہ لی بارش ہوگی خوب رحمت والی اور اچھے خاصے اناج بھی اگیں گے فلفروٹ بھی اگیں گے جس سے تم فائدہ بھی اٹھاؤں گے رس بھی نچوڑو گے اور دانوں سے تیل بھی نکلے گا تو یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی اس میں تین باتیں اختصار کے ساتھ ہے کہ اللہ کا طرز کلام کیسا ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت کے اندر یوسف علیہ السلام نے تین باتیں بیان کر دی دی ایک تو یہ کہ پہلے سات سال کھیتی ہوگی اپنا اچھے انداز میں بیان کر دیا پھر دوسرا ہے کہ کفائیت شعاری کے ساتھ تم کو بھی پہلا سال گزارنا ہے تاکہ دوسرے سات سالوں کے اندر تمہارے اوپر بلکل حالات نہ ہوئے اور تیسری بات کہ ان کو خوشکبری سنائیں کہ بھی ایک سال ایسا بھی آئے گا ایسا نہیں کہ قہد ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہ سات سات عدد کا یہ فائدہ ہوگا کہ بھی سات سال پہلے اچھے پھر سات سال بورے پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ اینڈ ہوگا قہد بہت سب ختم ہوگا اور پھر حریہ رہی آئے گی تو ان کو کیسے مینٹین کرنا پورا عقاب پورے سات یہ اللہ نے یسف علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی قوم کو بتا دیا مصر کے حکام بادشاہ کو جو خواب آیا تھا ان کے لئے آسان ہو گیا باقی کیا ہوتا تو اب بادشاہ سلامت نے یہ خواب کی حقیقت جانی ہوگی تو کتنا ان کو شرح صدر ہوا ہوا کتنا سکون اور سانتی ملی ہوئی ہوگی اس کے بعد پھر یسف علیہ السلام کی رہائی کی شکلیں ایسے بنتی ہے بادشاہ سلامت یاد کرتے پھر آتے ہیں پھر کیا کیا کس عہدے اور کس مقام تک یسف علیہ السلام پہنچتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیرے دیرے کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس قصے سے ہمیں خوب عبرت لینے کی توفیق بصیب فرمائے آمین صدق اللہ علیہ وسلم